اگر آپ کو بانڈ کلیویج اور ایروز کے یوز کا نہیں پتا تو آپ کبھی بھی اورگینک ریکشنز کے میکانزم کو نہیں سمجھ سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اورگینک ریکشنز کے دوران جو بانڈ کلیویج ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور ایروز کا جو یوز ہے جو ہم ایروز یوز کرتے ہیں وہ کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں ایروز کس چیز کو شو کرتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی اورگینک کمپاؤنڈز ہیں اورگینک کمپاؤنڈز میں کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے جب کوئی بھی کیمیکل ریکشن ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ پرانے کوولینٹ بانڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے کوولینٹ بانڈ بنتے ہیں کوولینٹ بانڈ بنتا کیسے ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کوولینٹ بانڈ الیکٹرانز کی شیرنگ سے بنتا ہے سپوز یہ ہمارے پاس کوئی سے دو ایٹم ہیں جو آپس میں کوولنٹ بانڈ بنا رہے ہیں A اور B تو اس میں A اپنا ایک الیکٹرون شیئر کرے گا اور ایک B اپنا الیکٹرون شیئر کرے گا دونوں اپنا ایک ایک الیکٹرون شیئر کریں گے ان کی الیکٹرون کی شیئرنگ سے جو بانڈ بنے گا اس کو ہم کوولنٹ بانڈ کہیں گے ایک A کا الیکٹرون ایک B کا الیکٹرون اور یہ جو بانڈ بن رہا ہے اس کو کوولنٹ بانڈ کہتے ہیں اور کوولینٹ بارڈ کو ہم یوزلی ایک لائن سے شو کرتے ہیں اگر سنگل کوولینٹ بارڈ ہو تو اس میں ایک الیکٹرون اے کا ہوگا اور ایک الیکٹرون بی کا ہوگا اس طرح سے اگر دو کاربن ایٹم ہیں دو کاربن ایٹم آپس میں سنگل بارڈ بنا رہے ہیں تو یہ دونوں اپنا الیکٹرون شیئر کریں گے ان دونوں کاربن کے درمیان سنگل کوولینٹ بارڈ بن جائے گا اس کو ہم یوزلی اس طرح سے شو کرتے ہیں کاربن کاربن سنگل بانڈ اگر دو کاربن ایٹم اپنے دو دو الیکٹرون شیئر کریں دو کاربن ایٹم اپنے دو دو الیکٹرون شیئر کریں تو دو دو الیکٹرون ٹوٹل چار الیکٹرون کی شیئرنگ ہوگی چار الیکٹرون کی شیئرنگ ایسے کوولینڈ بانڈ کو ہم ڈبل کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں اور اسے ہم دو لائنوں سے ظاہر کر دیتے ہیں اس طرح سے ڈبل کوولینڈ بانڈ اسی طرح سے اگر ٹرپل کوولنٹ بانڈ ہو تو تین الیکٹرون یہ والا ایٹم شیئر کرے گا تین الیکٹرون یہ والا ایٹم شیئر کرے گا تو ٹرپل کوولنٹ بانڈ بن جائے گا اب جب کوئی بھی کیمیکل ریکشن ہوگا تو یہ پرانے بانڈ ٹوٹتے ہیں اور ریکشن کے بعد نئے کوولنٹ بانڈ بنتے ہیں جو بانڈ کلیویج ہے ریکشن کے دوران وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہیں دو طریقے وہ کون کون سے ہیں سپوز یہ کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہے اس طرح سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کلیویج اس طرح سے ہو یہاں سے بانڈ ٹوٹے اس کا الیکٹرون اس کو مل جائے اس کا الیکٹرون اس کو مل جائے تو واپس یہ بن جائے گا اس کاربن کا الیکٹرون اس کے پاس اس کاربن کا الیکٹرون اس کے پاس اس کو ہم کہتے ہیں فری ریڈیکلز یہ جو بن رہے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے فری ریڈیکلز اور اس قسم کی کلیویج کو کہتے ہیں ہومولیٹک کلیویج ہومولیٹک کلیویج یعنی جس طرح سے بانڈ بنا ہے اسی طریقے سے بانڈ ٹوٹ رہا ہے اس کو ہومولیٹک کلیویج کہا جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ والا جو بانڈ ہے کاربن کاربن کا وہ کچھ اس طریقے سے ٹوٹے کہ یہ والا جو دونوں الیکٹرون ہیں یہ ایک ہی ایٹم کے پاس چلے جائیں یہ دونوں الیکٹرون اس ایٹم کے پاس چلے جائیں تو کچھ سپیشیز اس طرح سے بنیں گی کاربن پوسٹیو اور دوسرا کاربن ہو جائے گا نیکٹیو اس کو ہم کہتے ہیں آئینز یہ آئینز بن رہے ہیں اور اس طرح کی کلیویج کو ہم کہتے ہیں ہیٹرولیٹک اس طرح کی کلیویج کو کیا کہا جاتا ہے ہیٹرولیٹک کلیویج آئینز کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب کچھ سپیشیز الیکٹرون لوس کرتی ہے تو وہ پوسٹیو آئین بن جاتا ہے جب کچھ سپیشیز الیکٹرون گین کرتی ہے تو وہ نیکٹیو آئیں اب یہ والا بارڈ الیکٹرون کی شیرنگ سے بنا تھا ایک الیکٹرون اس کاربن کا دوسرا اس کاربن کا لیکن جب بارڈ ٹوٹا ہے تو اس کا الیکٹرون تو اس کو مل گیا لیکن جو دوسری کاربن کا الیکٹرون تھا وہ بھی اس کے پاس چلا گیا یعنی اس کاربن کے پاس ایک الیکٹرون ایکسٹرا آ گیا تو اس کاربن پر کون سا چارج ہوگا نیکٹیو چارج اس نے اپنا الیکٹرون لوس کر دیا اس کاربن نے یہ والی جو کاربن ہے اس نے اپنا الیکٹرون لوس کر دیا چونکہ اس نے الیکٹرون لوس کیا ہے تو اس پہ پاؤسٹیو چارج آئے گا جب پاؤسٹیو اور نیکٹیو چارج والی سپیشیز بنتی ہیں تو ان کو ہم آئینز کہتے ہیں اور اس طرح کی کلیوچ کو کیا کہا جاتا ہے ہیٹرولیٹک کلیوچ اور اسی طرح سے اگر کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہو کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ اور کلیوج اس طرح سے ہو ان میں سے ایک پائی بانڈ ٹوٹ رہا ہے اور پائی بانڈ جو ٹوٹ رہا ہے وہ ہومولیٹک کلیوج ہو رہی ہے اس طرح سے ہومولیٹک کلیوج تو کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ تو رہے گا کیونکہ پائی بانڈ بریک ہو رہا ہے اور پائی بانڈ ٹوٹ کے ایک الیکٹرون اس کے پاس اور ایک اس کے پاس اس کا الیکٹرون اس کے پاس اس کا الیکٹرون اس کے پاس اگین کیا بن جائیں گے فری ریڈیکلز فری ریڈیکلز بنیں گے اور کلیویج کون سی ہو رہی ہے ہومولیٹک کلیویج ہومولیٹک کلیویج یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بارڈ بریک ہو اور دونوں الیکٹرون ایک کاربن کے پاس چلے جائیں تو سنگل بارڈ تو رہے گئی پائی بارڈ بریک ہو رہا ہے ایک بارڈ تو رہے گئی دونوں الیکٹرون اس کاربن کے پاس جا رہے ہیں نیکٹیو چارج اس کاربن کا الیکٹرون لوز ہو رہا ہے تو اس پہ positive charge کیا بن رہے ہیں lines اور cleavage کون سی ہو رہی ہے یہ cleavage ہو رہی ہے heterolytic heterolytic cleavage تو organic reactions کے دوران جو bond کی cleavage ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے homolytic cleavage بھی ہو سکتی ہے اور heterolytic cleavage بھی ہو سکتی ہے اگر homolytic cleavage ہو تو free radicals بنتے ہیں اگر heterolytic cleavage ہو تو lines بنتے ہیں اس طرح سے triple bond بھی اگر ہو تو وہاں سے بھی ایک bond ٹوٹ رہا ہو دو bond باقی رہیں گے جو bond ٹوٹ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے وہ کیسے ٹوٹ رہے ہیں homolytic cleavage ہو رہی ہے یا heterolytic cleavage ہو رہی ہے تو یہ تھا کچھ bond cleavage کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں use of arrows کی arrows کو کیسے use کیا جاتا ہے دو قسم کے arrows ہم use کرتے ہیں ایک ہم کرتے ہیں اس طرح سے full arrow اس کو full arrow کہا جاتا ہے full arrow اور ایک اس طرح سے ہم use کرتے ہیں half arrow half arrow full arrow اور half arrow ان میں فرق کیا ہے جو full arrow ہوتا ہے وہ دو electron کی movement کو شو کرتا ہے movement of movement of two electrons two electrons کی movement کو اگر ہم نے شو کرنا ہو تو full arrow سے شو کرتے ہیں suppose یہاں پہ دو electron ہیں یہ دونوں electron move کر کے کسی direction میں جا رہے ہیں تو اسی direction میں ہم arrow لگا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں electron move کر کے وہاں پہ attack کر رہے ہیں یا move کر کے اس طرف جا رہے ہیں لیکن اگر ایک electron کی movement ہو رہی ہو یعنی ایک electron move کر رہا ہو کسی direction میں کسی طرف جا رہا ہو تو ایک electron کی movement کو ہم half arrow سے شو کرتے ہیں movement of movement of one electron ایک electron کی movement کے لیے half arrow شو کیا جاتا ہے یہیں سے اس کو سمجھتے ہیں یہاں پہ جو homolytic cleavage ہو رہی ہے یہ والی homolytic cleavage یہ والا electron واپس اس کاربن کے پاس half arrow لگائیں گے کیونکہ ایک electron ادھر move کر رہا ہے یہ والا ایک electron اس کاربن کے پاس تو یہ بھی ہم half arrow لگائیں گے تو یہ جو half arrow ہے یہ شو کرتا ہے ایک electron کی movement کو اور arrow ہم نے وہاں پہ لے کے جانا ہوتا ہے جہاں تک electron move کر رہا ہے جس atom تک electron move کر رہا ہے یہ electron یہاں پہ یہ electron یہاں پہ تو homolytic cleavage اگر ہیٹرولیٹک cleavage ہوگی تو اس arrow کو ہم ایسے شو کریں گے فول arrow اس کا مطلب ہے کہ اس bond کے دونوں electron bond ٹوٹنے کے بعد یہ دونوں electron اس کاربن کے پاس جا رہے ہیں فول arrow اس چیز کو شو کرتا ہے اس طرح سے اگر ہم نے یہاں پہ شو کرنی ہو cleavage تو like this half half arrow لگائیں گے جب free radicals بنیں گے اور جب ہم نے ہیٹرولیٹک cleavage کو شو کرنا ہے تو اس کاربن کے پاس دونوں electron جا رہے ہیں ایسے arrow شو کریں گے اس کاربن پہ negative charge اور اس کاربن پہ positive charge چلیے اس کو ہم کسی جنرل جو reaction ہوتے ہیں اس کی example کی مدد سے سمجھتے ہیں سپوز ہمارے پاس کاربن کاربن کے درمیان double bond ہے یہ double bond کسی بھی elektrofile کے اوپر attack کر رہے ہیں یعنی کوئی بھی species ہے اس کے اوپر positive charge ہے ان پائی بانڈز کے elektrons نے اس elektrofile کے اوپر attack کرنا ہے تو پائی بانڈ ٹوٹے گا پائی بانڈ کے elektron جو ہوں گے وہ اس elektrofile کے اوپر attack کر دیں گے اس کا مطلب ہے یہ bond اب بریک ہو رہا ہے یہ bond اب بریک ہو رہا ہے بریک ہو کے دونوں elektron جا کے کس کے ساتھ bond بنا رہے ہیں اس elektrofile کے ساتھ تو نئی situation اب کیا بنے گی کاربن single bond کاربن یہ elektrofile اگر ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اس کاربن پہ آ جائے گا positive charge اس کاربن پہ آ جائے گا positive charge دیکھو اس کا elektron تو اس کے پاس ہی رہا جو اس کاربن کا elektron تھا یہ مل گیا اس elektrofile کو elektrofile کے پاس ایک elektron کی کمی تھی ایک positive charge کس چیز کو شو کرتا ہے ایک elektron کی کمی کو تو اس کاربن کا جو ایک elektron تھا وہ اس elektrofile کو مل گیا اب چونکہ elektrofile کو elektron مل گیا اس کا positive charge ختم ہو گیا اس کاربن کا elektron lose ہو گیا تو اس کاربن پہ کونسا charge آئے گا positive اسی کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے تھے کاربن کاربن single bond elektrofile ہم یہاں پہ کیونکہ اب پھر ہم نے کیا کرنا تھا اب اس کاربن کا elektron lose ہونا تھا دونوں کاربن ایکویلینٹ ہے اگر elektrofile یہاں پہ لگا دوگے تو اس پہ positive charge اگر elektrofile یہاں پہ لگا دوگے تو اس پہ positive charge اسی طرح سے اگر benzine ہے ہمارے پاس benzine alternate position پہ double bond ہوتا ہے benzine کسی elektrofile کے ساتھ reaction کر رہا ہے تو benzine جب elektrofile کے ساتھ reaction کرتا ہے تو یہ pi bond کے elektron اس میں use ہوتے ہیں کوئی سابی pi bond یہ pi bond کے elektron اس elektrofile پہ tag کریں ایک کاربن یہاں پہ ہے اور ایک کاربن یہاں پہ ہے ان دونوں کے درمیان ہے یہ pi bond تو یہ elektrofile ہے elektrofile یہ دونوں pi bond ایسی کو مل گیا اس کاربن نے تو اپنا elektron اپنے پاس ہی رکھا اس کاربن کا elektron اس کے پاس ہی ہے لیکن یہ والا جو elektron ہے کس کو مل گیا elektrofile کو اب چونکہ اس کاربن کا elektron lose ہو رہا ہے تو اس کاربن پہ کون سا چارج آ جائے گا positive charge اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا تھا اگر ہم elektrofile اس کاربن کے ساتھ لگا دیتے تو اس کاربن پہ آنا تھا positive charge کیونکہ یہ دونوں کاربن equivalent ہے یہ elektrofile کسی کے ساتھ بھی جا کے اٹیچ ہو سکتا ہے اس کاربن کے ساتھ بھی چلیے ایک last example یہ ہمارے پاس کوئی سا ایک compound ہے الکائل halide اور یہ نیوکلیو فائل کے ساتھ ریکشن کر رہا ہے نیوکلیو فائل پہ negative charge ہے negative charge کا مطلب یہ دو elektron ہے وہ میں نے show کر دیئے اب یہ جو نیوکلیو فائل ہے اس کاربن پہ partial positive charge اس کارورین پہ partial negative charge یہ اٹیک کر جب یہ نیوکلیو فائل اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ کالورین ان دونوں elektrons کو لے کے یہاں سے نکل جائے گا دونوں elektrons کو لے یہاں میں نے فل ایرو شو کیا یہ یہاں پہ اٹیک ہو رہا یعنی نیوکلیو فائل جا کے اس کاربن سے اور جو کالورین ہے یہ دونوں elektrons لے نکل رہا ہے تو کالورین پہ نیوکلیو فائل پہ نیوکلیو چارج تھا اس کا مطلب اس کے پاس ایک elektron زیادہ تھا وہ ایک elektron اس نے کس کو دے دیا کاربن کو تو یہ نیوٹل ہو گیا ہے جیسے یہ بانڈ بنا یہ بانڈ یہاں سے بریک ہوا یہ کالورین دونوں elektron لے نکلا ہے ایک کالورین کا اپنا تھا ایک کاربن کا elektron بھی کالورین کے پاس جا رہا ہے تو اس لئے کالورین کے اوپر کون سا چارج جائے گا تو کچھ اس طرح سے ہم ایروز کا یوز کرتے ہیں چونکہ اورگینک ریکشنز کا جب ہم میکنزم لکھتے ہیں تو وہاں پہ ایروز کا لازمی سے یوز کیا جاتا ہے ویسے بھی جب میں آپ کو ریکشن سمجھا رہا ہوں گا تو یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ ایرو میں کون سا یوز کر رہا ہاف ایرو یوز تک ہو رہی ہے اگر یہاں سے ایرو یہاں پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ الیکٹرون دونوں مووو کر کے یہاں پہ جا رہے ہیں اگر یہ ایرو یہاں سے یہاں آرہ ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں الیکٹرون مووو کر کے یہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ان ایروز کا آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے اور بارڈ کلیویج کا بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو آرگینک ریکشنز کے میکانزم کی اچھے سے سمجھ آئے گی امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کافی زیادہ مدد ملی ہوگی کافی زیادہ